تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لے ٹیٹیز کی ایک زبردست کرپسن بیسٹ ایکسن ڈراما سے بھری ملٹی سٹارر فلم کالا بازار سے جڑے ناؤن فیکٹس کی ویڈیو میں تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں اور شاتھ ہمیں موجود گھنٹہ بھی بجا دیں آٹھ اکتوبر 1980 کو ریلیز کالا بازار میں لیڈ رول میں نیل کپور، جیکی سراف، کیمی کاٹ کر، پھرہا ناج، قادر خان، حرجہ مراد، سفی نامدار، جونی لیور، سجیت کمار، کیرن کمار، سدیر پانڈے، ویجو کھوٹے، دینے سنگو، انجنا ممتاز اور وکاس آنند کے علاوہ کئی اور کلاکار نظر آئے تھے فیلم کے ڈیریکٹر تھیرہ کے سروسن، پروڈوسر تھے ویجا سورما، سٹوری رائٹر تھے مہون کول اور روی کپور تو ڈائلوگ لکھے تھے قادر خان نے سنگیتکار تھیرہ جی سروسن تو گیتکار اندیور کے لیکے پاس سونگ رکھے گئے تھے سبھی سونگ میں بطور پلی بک سنگر آواز دی تھی نیتن مکیس، کمار شانو، آسا بوسلے، انور، سادنا سرگم اور شاریکہ کپور نے سونگ تھے موسیقی ایسا بولتا ہے جیسے سونگ کو چھوڑ دے تو فیلم کا آگیت سنگیت کچھ خاص نہیں تھا کیونکہ کیاولی یہ ایک ایسا سونگ تھا جیسے پبلگ نے پسند کیا تھا دو گھنٹے پہ تیس منٹ کی کالا بازار کو 5.5 آٹ آف ٹن آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملی ہوئی ہے دوستو اب بات بجٹ اور بوکس اوپس کولیکشن کی کریں تو اس کا بجٹ تقریب انہیں کروڑ پیسٹ لاکھ روپے گیاس پاس رکھا گیا تھا اور ریلی جھونے کے بعد بوکس اوپس انڈیا پر یہ دو کروڑ پیچھانے میں لاکھ روپے کا کولیکشن کر بی لو ایوریز رہی تھی تو اوورسیز مارکٹ کو ملا کر اوورال ورڈ وائیڈ کول کولیکشن چیار کروڑ روپے تک پہنچ گیا تھا دوستو یہ تو بات رہی کالا بازار سے جڑی کاسٹ اور پرپورمنس کی اب بات کرتے ہیں اس سے جڑے ناؤن فیٹس کی پہلے فیٹ کی بات کریا تو اسی کا دسک وہ دور تھا جب ناکیول ہندوستان میں کرپسن کافی زیادہ بڑ گیا تھا بلکہ کئی ایسے بڑے گوٹالو کا بھی پردہ پاس ہونا شروع ہو گیا تھا جو دیس کو اندر ہی اندر کوکلا کر رہا تھا اور اسی سبجیکٹ پر جب بیجے سرما نے فلم بنانے کی ٹھانی تو رائٹر جوڑی موہنکول اور روی کپور نے اس کی کافی کچھ سٹوری سال 1975 میں آئی ایک تمیل فلم پنم پتم سیوم سے اٹھائی تھی جس کا اولیڈی سال 1980 میں کنڈ میری میک بنایا جا چکا تھا جو بوکس اوپیس پرپنا بجٹ بھی ریکاور نہیں کرپائی تھی لیکن باوجود اس کے اس کا ہندی میری میک بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور بطور ڈریکٹر کا امر اکیس روسن کو سوپا گیا حالانکہ انہوں نے پہلے فلم ڈریکٹ کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ یہ ان کے ہوم بینر کے باہر کی فلم تھی ویسے بطور ڈریکٹر اکیس روسن کی تیسری فلم ہونے کے ساتھ خود گئے ہوم بینر فلم کرپٹ کے باہر کی پہلی فلم تھی اس سے پہلے انہوں نے سال 1987 میں آئی خودگرج اور سال 1988 میں آئی خون بریمان کو ڈریکٹ کیا تھا جو بوکس اوپیس پر کافی سپل بھی تھی لیکن کرپسن جیسے کافی اچھے سبجٹ پر ہونے کے باوجود کالا بازار اتنی اچھی کمائی نہیں کر پائے جتنی اس سے امید لگائی گئی تھی دوسرے فیٹ کی بات کرے تو سال 1988 میں آئی تیجاب کی جبردست سپلتا کو دیکھتے ہوئے کالا بازار میں پہلے نیل کپور کے ساتھ چنکی پنڈے کو سائن کیا گا تھا لیکن چنکی اس ٹائم کئی فلموں کی سوٹنگ میں بھی جی ہونے چلتے ڈیٹس اویلیبل نہیں کرا پائے جسے دیکھتے ہوئے بھی جے سرما سمیترا کے سروسن جیکی سراف کے نام پر شایمت ہو گئے اور نیل کپور بھی پہلے فلم میں تھے تو آدھی سٹوری سنتے ہوئے بھی کرنے کو تیار ہو گئے حالانکہ جیکی کو نیل کے ساتھ ایک دوئیس وجہ سے بھی سائن کیا گیا تھا کیونکہ دونوں اسی کے دسک کی سب سے بیسٹ جوڑیوں میں سے تھے جن کی نئے کیول سفلتا کا پرشنٹیج زیادہ تھا بلکہ دونوں اس سے پہلے اسی سال ساتھ میرا ملکن جیسی زبردست فلم بھی دے چکے تھے تیسرے فیٹ کی بات کرے تو اوریجنلی کالا بازار سب سے پہلے گویندہ گوفر کی گئی تھی لیکن اسکریپٹ کمزور ہونے کا حوالہ دے کر انہوں نے کرنے سے منع کر دیا جس کے بعد ڈیریکٹر راکیس روسنون سے اس قدر ناراض ہوئے کہ آج تک گویندہ ان کی کسی فلم میں کمیو رول میں بھی نظر نہیں آ پائے راکیس روسن بولیوڈ گون فلمکاروں میں سے ہیں جنہیں اگر کوئی سٹار منع کر دیتا یا پھر اس سے کوئی کا سنی ہو جاتی تو وہ اس کے ساتھ پھر کبھی کام نہیں کرتے تھے چوتھے فیٹ کی بات کرے تو کالا بازار میں کادر کھان کی پرپرومیس زبردست تھی وہ نئے کیول فلم کے سینٹر میں بلکہ گریے سیڈ رول میں بھی تھے اور نئے کیول ایکٹنگ بلکہ ان کے لکھے ڈائلوگ کو بھی اوڈینس کے علاوہ کرٹیس کی طرف سے بھی کافی زیادہ تعریف ملی تھی اس کے علاوہ ان کے ساتھ جنہیں پر فلم آیا گیا پیسہ بولتا سونگ ایسا تھا جنہیں کیول کافی زیادہ پوپولر ہوا تھا بلکہ دیوانند کی سال انیس سو ساٹھ میں کالا بازار کے تیری دومار کئی سونگ سے بھی انسپارڈ تھا پاسوے فیٹ کی بات کرے تو جب فلم کی کاسٹ فائنل کی جا رہی تھی تب راکیس روسن نے ڈیمپل کو بھی رول آفر کیا تھا لیکن زیادہ فیس کی ڈیمانڈ کے چلتے انہیں سائیڈ کر کمی کٹ کر کو سائن کر لیا گیا کمی کی اینیل کے پوزیٹ سال کی تیسری فلم تھی اس سے پہلے زون مہینے میں بھی منیوں اور سیتمبر مہینے میں آگ سے کھیلیں گے جیسی فلم میں ریلیز ہوئی تھی چھٹے فیٹ کی بات کرے تو فلم کے سبزیٹ کو دیکھتے ہوئے میکنگ کے دوران یعنی کے علکادر خان کی پسندیدہ فلم بن گئی تھی بلکہ ویراکیس روسن کے ڈیریکشن کے بھی کائل ہو گئے تھے حالانکہ وی اکلوتے ایسے سینئر ایکٹر تھے جو خودگرج اور خون بریمان کے بعد تیسری فلم میں بھی ریپیٹ کیے گئے تھے لیکن کالا بازارون کے لیے سب سے خاص تھی جس وجہ سے ویراکیس روسن کے ساتھ بننے والی اپنی ہوم پروڈکسن جاہل کا ڈیریکشن کرنے کا جمہ ویراکیس روسن کو سوپ دیا تھا لیکن امیتاب کی وجہ سے اس کی سوٹنگ کبھی سرو نہیں ہو پائی جس سے ہوا یہ کہ سالو پرانی قادر اور امیتاب کی دوستی ختم ہو گئی ساتھ میں فیٹ کی بات کرے تو کالا بازار گو سالو 1989 میں دسیرے پر ریلیج کیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ اسی دن دیش کے دشمن جیسے ایک اور ملٹی سٹارر فلم بھی ریلیج ہوئی تھی اور دیس اور سمات جیسے سبجیٹ پر ہونے سے دونوں فلمیں ٹھیک ٹھاکمائی کرنے میں سفل بھی رہی تھی دس میں فیٹ کی بات کرے تو کالا بازار ٹائٹل سے اس سے پہلے سال 1960 میں دیوانند کی بھی ایک فلم ریلیج ہوئی تھی لیکن سیوائی ٹائٹل کے دونوں فلموں کی اسٹوری ایک دملک تھی گیار میں فیٹ کی بات کرے تو ہلی ووڈ کی سال 1981 میں ریڈر شوپ تا لاسٹ آرک اور 1988 میں ایرین مین گی تھیم کا استعمال بینہ پرمیسن کے کالا بازار کے کچھ سین میں کیا گیا تھا باروے فیٹ کی بات کرے تو کالا بازار میں کچھ کمائی کے بعد بھی جے سرما اس کے بعد کسی فلم کو پروڈوشٹ نہیں کر پائے اور بطور پروڈوسر یہی ان کی لاسٹ فلم بن کر رہا گئی تیرے وے فیٹ کی بات کرے تو سال 1989 کا سالہ نیل کپور اور جاکی سراف کے لیے سب سے الگ اور کاسی سلیے بھی تھا کیونکہ اس سال کالا بازار کے علاوہ رام لکھن اور پرندہ جیسی دور فلمیں ریلیز ہوئی تھی ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا کہ دونوں کی ایک ساتھ ایک سال تین فلمیں ریلیز ہوئی ہوں اور جن میں کوئی بی بوکس اوپس پر پھلوپ نہیں تھی چود میں فیٹ کی بات کرے تو بطور ڈریکٹر راکیس روسن نے پہلی بار جونیلیور کو کاسٹ کیا تھا جس کے بعد بھی اس قدر راکیس روسن کے فیوریٹ بن گئے کہ ان کے ڈریکشن میں بنی موسٹری فلموں میں اکثر نظر آئی جاتے تھے دوستو یہ تو بات رہی کالا بازار سے جوڑی ان ناؤن فیکٹس کی اب بات سوٹنگ لوکیشن گی کریں تو اس کی سوٹنگ مومبئی کے سیتھ سٹوڈیو چاندیولی سٹوڈیو فلمستان سٹوڈیو راج کملی سٹوڈیو فلمالے سٹوڈیو اور فلم سیٹی گھورے گاؤں کے علاوہ جو چو پارٹی میں کی گئی تھی سوٹنگ لوکیشن کے بعد اب بات سالو نیشو 89 کی کچھ ٹوپ فلموں گی کریں تو اس سالول ٹائم بلوگ بسٹر میں نے پیار کیا ٹوپ پر تھی نمبر دو پر تھی رام لکھن تین پر تری دیو چیار پر چاندنی اور نمبر پاس پر چالباز تھی تو کالا بازار ٹوپ ٹین سے بار ہی تھی دوستو اب بات پیتیس میں فلم پھر میں کالا بازار دوارہ جیتے اوارڈ اور نومینیشن گی کریں تو نہ تو ایک اوارڈ جیت پائی اور نہ اسے کوئی نومینیشن ملا تھا فائنلی دوستو فلم کا سبجیکٹ سیمپل اور بہترین تھا تو سبھی گی پرپورمیس بھی اچھی تھی اور شاہد اس اکرین پلے بھی کافی انٹرسٹنگ تھا لیکن بوجود اس کے بوکس اوپیس پر ہی اپنا بجٹ ریکار کر امید سے کم اپروپیٹ کر پائی حالانکہ راکیس اگر کچھ گر جروری بورنگ سین اٹھا دیتے تو اچھا ہوتا فلم بوکس اوپیس پر بے سکم کمائی کر پائی لیکن یہ ایک ایسی فلم تھی جسے اوڈینس اور کرٹکس دونوں گی طرف سے تاریف ملی تھی اور دوستو اگر آپ کو ہمارے دورہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہے تو کمنٹ کر رہا ہے ضرور دیں اور آگے بھی اسی طرح اپنے منپسند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارے نوٹیفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دے